Capital Smart City Overseas Prime 1 Sector G میں اس وقت ڈیویلپنڈ کے صورتحال کیا ہے as of first week of October 2023 اس وڈیو میں آپ کو Sector G میں جو sizes of plots ہیں ان کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو construction اور یہ plots پر ان کے حوالے سے and Sector G میں 2021 میں جب اس کو launch کیا گیا تھا تو سب سے پہلے جو possession ملا تھا اس حوالے سے بتاؤں گا یاد رہے کہ Overseas Prime 1 کو 2021 میں launch کیا گیا تھا اور اس کو ساڑھے تین سال کے payment plan پر launch کیا گیا تھا اور society کی طرف سے اس کا possession ایک سال کے اندر اندر یعنی کہ payment plan جب آپ کا ڈھائی سال کا رہتا تھا تو society کی طرف سے یہاں پہ possession offer کر دیے گیا تھا ابھی بھی یہاں پہ اگر آپ plot procure کرنا چاہتے ہیں تو society کے پاس جو reserve inventory ہے ان میں سے آپ یہاں پہ plot procure کر سکتے ہیں plot کیمت جو ہے 75 لاک روپیہ ہے 75 لاک روپیز اور اسے 30% پہ آپ plot number with possession لے سکتے ہیں یاد رہے کہ Sector G میں صرف 10 مللہ اور ایک کنال کے کچھ plots ہیں ایک کنال کے جتنے plots ہیں mostly پہ villas construct ہو رہے ہیں اور باقی جو کچھ plots ہیں وہ members کو already allocate ہو چکی ہیں تو اس block میں آپ کو صرف 10 مللہ کے reserve plots جو ہیں وہ مل سکتے ہیں اس کے لابہ ایک کنال کا plot procure کرنا چاہتے ہیں تو overseas prime 1, sector H اور sector F میں procurement کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی overseas prime 1, sector G میں 10 مللہ کے plots کی جن کو society کی طرف سے October 2021 میں launch کیا گیا تھا یاد رہے کہ یہ جو اتنے plots ہیں October 2021 میں جب ان کو launch کیا گیا تھا تو پہلے یہاں پہ ایک اور society National Housing Society دیا گیا ہے اس کے بعد society نے پوری society procure کی اور یہاں پہ society نے development start کی اور محض ایک سال کے time کے اندر اندر یہ sector G کو society نے develop کر دیا اس میں minimum street width جو ہے وہ 50 feet کی ہے اور اس کے علاوہ society کی طرف سے تمام کے تمام plots کو ایک ہی size میں ایک ہی symmetry میں یہاں پہ رکھا گیا تھا تاکہ members جو گھر بنائیں ان تمام گھروں کی elevation بلکل equal ہو صرف ایک street ایسی ہے street 5 اور کچھ main road کے plots ہیں جہاں پہ society کی طرف سے 38 ایک کنال کے villas جو ہیں کنسٹرکٹور ہیں جو ابھی آپ کو right side پہ نظر بھی آ رہے ہیں یہ villas society کی طرف سے launch نہیں کیے گئے تھے یعنی کہ society کی طرف سے ان villas کو ابھی تک جو ہے market میں نہیں لائے گیا یہ later stage پہ society کی طرف سے with possession offer کیا جائے جیسے کہ lahore smartie میں villas کو ready کرنے کے بعد society نے دو سال کے payment plan پر کو offer کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں بھی society دو سال کے payment plan پہ ہی یہاں پہ villas offer کرے گی جب ان کا great structure مکمل ہو جائے گا اس سے پہلے society نے ساڑھے تین سال کے payment plan پہ villas launch کیے تھے جو overseas east میں تھے اب ان villas کے بعد یہ ایک second district ہے جہاں پہ ابھی society کی طرف سے construction کی جا رہی ہے overseas east اور executive one میں villas offer کیے گئے تھے پہلے یہ اب second time society وہاں پہ villas بنا کے with great structure offer کرے گی two years کے payment plan پہ اگر اب بات کریں کہ sector g میں دسم اللہ کے plots کی تو sector g میں جتنے دسم اللہ کے plots ہیں mostly plots ایسے ہیں کہ جو ابھی اس وقت جن کا payment plan تقریباً ڈیٹھ سال سے پہنے دو سال کا رہتا ہے تو اگر آپ وہ plot بھی procure کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ procure کر سکتے ہیں location کی اگر بات کریں sector g کی sector g کی جو location ہے overall وہ بہت prime location ہے وہ اس طرح سے entrance کے ساتھ right side پہ یعنی کہ اگر آپ چکری road سے enter ہوتے ہیں right side پہ sector g start ہوتا ہے اور main اس کو ایک side سے 180 feet road اور دوسری side سے 120 feet road with linear park لگتی ہے اس بلوک کے دو side پہ main roads ہیں ایک چکری road اور ایک جو main entrance road 1 ہے اور دو side پہ اس کے linear parks ہیں ایک sector h کو divide کرتا ہے اور ایک sector e کو divide کرتا ہے sector d کو divide کرتا ہے with sector g یہ اس وقت sector g کے اندر جو ہے وہ possession plot کے صورتحال ہے اب property پاکستان میں security کے point دور سے جب overseas پاکستانی procure کرتے ہیں تو سب سے safest point کیا ہوتا ہے کہ آپ property وہاں پہ procure کریں جہاں پہ آپ کے ساتھ fraud ہونے کے chances نہ ہوں اس case میں capital smartity اس وقت راولپنڈی اسلامباد میں سب سے بڑا NOC hold کرتا ہے that is 256002 کنال second is کہ آپ یہاں پہ plot procure کرتے ہیں تو 30% down payment بھی آپ کو society کی طرف سے possession offer ہو جاتا ہے یہ ہے actual delivery کی speed اگر آپ دیکھیں اس وقت تو capital smartity میں اس وقت بھی society کے پاس possessionable plots available ہیں تو جو اس بات کا members کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ایک ایسے project میں invest کر رہے ہیں کہ جن کے پاس already ready made products ہیں for example یہاں پہ villa society 3 سال کے payment plan یہ 4 سال کے payment plan پہ offer کر سکتی تھی جیسے پہلے کیے تھے ان ویلاس کی بجائے society نے اب فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ready کرنے کے بعد مکمل possessionable کرنے کے بعد پھر members کو offer کریں گے اس کے لیے اگر amenities کی بات کریں تو اس block کے اندر جتنی amenities ہیں underground آپ کہہ لیں saverage underground آپ کا water tank آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا یہ block میں جہاں سے اس کو supply ملے گی پانے کی اس کے ساتھ underground electricity اور تمام کی تمام جو roads ہیں ہر ایک street کے سامنے وہ کافی wide roads ہیں یعنی کہ 50 feet road جو ہے وہ کافی بڑی road ہوتی ہے اگر آپ physically visit کریں گے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو کہ یہ کتنا broad road ہے members کے لیے اگر آپ living point سے دیکھ رہے ہیں تو یہ best option بنتا ہے so this was it from day اگر آپ capital smart rate ہیں lahore smart rate میں booking کو اس کچھ معلومات چاہیئے رابطہ کریں اس کے ساتھ ویب سیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کی ویڈیو چلے لگے تو پلیز do like comment and share اور چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیشت اجازت اگلی ویڈیو دیکھ خدا حافظ